اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان محرد سے دمسادے اس کی کہانی سنتا رہا اس تصوری سے میرے ربوں پہ میں سنسنا ہٹھونے لگی تھی کہ توسیہ صرف ایک روح ہے حسین اور دلفریب روح مان مجھے خیال آیا کہ میں تو اس سے ہماغوش ہو چکا ہوں ذرا ہی دیر پہلے اس کے لبو رخصار کی حرارت آگئی اور حیات آفری رانائیوں سے لذت اندوز ہوتا رہا ہوں کسی روح کے ہولے کے ساتھ یہ سب کن ہونا ممکن نہیں اور پھر میرے یہ اندیشے سوال بن کر لبو پر آگئے توسیہ کیا واقعی تم صرف ایک روح ہو ہاں وہ نظریں اٹھا کر بولی اس کے ہونٹوں پر عارفانہ مسکراہت بکری ہوئی تھی جیسے وہ میرے ذہن میں اٹھنے والے اندیشوں کی تحریر میری پیشانی پر پڑھ چکی ہو پھر تمہارا یہ پیکر تمہارا زندہ لمس تمہارے گداز بدن کی یہ رانائی کہ الجن آمیز انداز میں اسی قدر کہا کر رک گیا یہ ایک راز ہے زندہ حقیقت کی طرح وہ ہس کر بولی مجھے الجن میں نہ ڈالو توسیہ میں ازدراری انداز میں اس کا ہاتھ دباتا ہوا بولا وقت آنے پر تم سب کچھ جان لوگے وہ اپنا تاج اتار کر ایک طرح رکھتے ہوئے بولی کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے توسیہ چند ثانیوں کے بوجل سکوت کے بعد میں نے ججکتے ججکتے اس سے دریافت کرنے کی حمد کر ہی ڈالی اگر مانینی کو اس مراقات کا عم ہو گیا تو وہ مجھ پر بڑا ظلم کرے گا میری روح اندیرے کھنٹرات اور دھوہ گلتی کھائیوں میں مسائل میں مبتلا کر دی جائے گی اگر محبت نہیں تو مجھے یہ خطرہ مولینی کی کیا ضرورت تھی میرے اس سوال پر اس کا لہجہ قدرے اتصافانہ ہو گیا آخر تم نے اس سوال ہی کیوں کیا اب میں بستی میں جا کر چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ مانینی نے تمہیں قید کیا ہوا ہے میں برجوش لہجے میں بولا مانینی کا تریسل ٹوٹ کر رہے گا اور میں تمہیں اپنی زندگی کا شریعت بناوں گا نہیں نہیں حسین یہ نہ کرنا وہ یکا یک مخلا گئی تمہیں ہی نے بتایا تھا نا میں فتح مندانہ لہجے میں بولا جس روز جبرین کے ہر باسی کو تمہارے قید کا راز معلوم ہو گیا تمہیں نجات مل جائے گی ہاں یہ سچ ہے وہ میرے گلے میں باہر ڈالتے ہوئے بولی مگر مانینی تمہیں زندہ نہ چھوڑے گا وہ بہت ظالم ہے میں اپنے کرب سے نجات کے ساتھ ہی تمہاری زندگی بھی چاہتی ہوں میں حرام تمہاری حفاظت کروں گی مجھے یاد آیا کہ مانینی نے بھی جاتے جاتے مجھے ایسے ہی دھمکی دی تھی پھر میں نے محبت پر انداز میں اپنی باہر دوسرے کی پتلی سی کمر میں ڈال دی وہ ذرا سا قسم اس آئی اور میں نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تم اچھے سنگتراش ہونا حسین وہ اپنے بدن کا بودھ مجھ پر ڈالتے ہوئے بولی صرف سنگتراش ہی نہیں دوسرے بلکہ فنکار میں اس کے ظلفوں کی مہکار سنتا ہوا بولا تم نے پہلا مجسمہ کس کا تراشا تھا وہ دھیمی آواز میں بولی میں چوک پڑا سردار جوبہ کی لڑکی زینوں کا مجسمہ تھا کیا تمہیں وہ بہت پسند ہے اس بار اس کا لیجر جذبات سے یک سر آری تھا پسند اور محبت دو الگ الگ راستیں ہیں دوسیا میں یک بے یک جذباتی ہو گیا زینوں کے ساتھ میں نے بچمن میں ریت کے گھروندے بنائے تھے ہم برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلے ہیں اور یہی میری پسند ہے پھر ہر جوان مرد کو ہر قبول صورت اور نومر دوشیزہ پسند ہوتی ہے اگر اسے محبت نہیں کہا جا سکتا تم یہ سن لو کہ مجھے محبت صرف تم سے ہے اگر تم نے ٹھکرا بھی دیا تو میں اب زندگی پر تمہارے پرستش کرتا رہوں گا مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ تم میرے ساتھ کیا روئیہ اختیار کرتی ہو میرے سر سے ایک بڑا بوجھ ڈھل گیا وہ پہلی بار شوخ انداز میں ہس پڑی مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے اور زینوں کے درمیان تم کسی انتہار میں نہ پڑ جاؤ کیا صبح سے مانینی تم سے ملا میں اس کے لبادے کے بندنوں سے کھیلتے ہوئے کہا ایک بار خیمے میں آیا تھا پھر کچھ کہے بغیر لوٹ گیا اور اسے اس دوسری حقیقی ملاقات کا عیم ہو گیا تو ہو جائے مجھے ایک بار تو یہ خطرہ مول لینا ہی تھا اس نے میری طرف دیکھ کر اور سر پٹا کر نظریں چھلا لی میری نگاہوں میں چھپا ہوا پیغام اس کے لیے ہیا کا باعث بن گیا میرے ذین سے دکت اور ماحول کا ہر احساس مٹ گیا میرے سامنے بس دوسیہ کا پیکر تھا اس کی وجود کی لذتیں تھی اور میں زندگی میں پہلی بار اس کے ذریعے مسررتوں کی ایک نئی کائنات تخلیق کر رہا تھا وقت جہاں تھا وہیں دھم گیا وہ لمحے صدیوں طویل معلوم ہونے لگے جو رگ رہا تھا جیسے جنم جنم سے میں اور دوسیہ ایک ہوں لیکن یہ لمحے لازوال ثابت نہ ہو سکے دنیا کی بے ثباتی اس لذت پر بھی غالب آئی اور حسین تصورات میں ڈوبی یہ کیفیت یک و یک ختم ہو گئی نہ جانے میں کتنی دیر یوں ہی آنکھیں موندے گزرے ہوئے لمحات کی نشات امیز تصور میں کھویا رہا پھر اچانے کی ایک تہیر امیز مردانہ غرہت سن کر میں چونک پڑا ہر بڑا کر آنکھیں کھولی تو سردار جوبا اور بڑے مانینی کے غزرناک چہروں پر نظر پڑی میں نے بوکھلا کر فورا ہی اپنا لبادہ پہن لیا اور مجرمانہ احساس کے بجائے تنبدن تقدیر ہو کر سردار جوبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں وہ پوری قوت سے جبرے بھیچے مجھے گھور رہا تھا اس کے زخموں کے نشانات سے بھرے ہوئے چہرے کے نقوش خسے کی شدت سے بگڑ چکے تھے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا معلوم ہو رہا تھا تیری یہ جسارت ناپاک کلے کہ تو سردار جوبا کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے بھی باز نہ آیا وہ تیش بھری لہجے میں گھر رہایا میری نگاہیں پوری مستعدی سے اس پر جمع ہوئی تھی میں اپنی غفلت سے اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا اور بلا وجہ اسے مشتعل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے مسالحانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا تمہیں کسی نے بہکایا ہے سردار میں جانتا ہوں کہ بستی میں لائے جانے والی ہر اجنبی لڑکی پر سب سے پہلے تمہارا حق ہوتا ہے مگر تنہائی میں اس کے قریب میں خود پر کابو نہ پاسکا اجنبی لڑکی وہ زمین پر پیر پٹا کر اتنی زور سے دھاڑا کے درختوں پر بیٹھ ہوئے سہرائی پرندے خوبزدہ آوازیں نکالتے فضاء میں اڑ گئے منینی بابا اسے جانتا ہے لیکن تمہارے لئے یہ اجنبی لڑکی ہے میں نے حیرت سے کہا اندھا سمجھتا ہے مجھے وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا کیا اب جربہ اپنی ذہنوں کو بھی نہ پہچان سکے گا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بال نوچ لیے زینوں کا نام سنتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر وزنیں لٹتے مارا ہو میں نے بوکھلا کر دوسرے کی جانب دیکھا لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا نہ ہی اس کا تاج یا لبادہ وہاں موجود تھا اس کی جگہ ریتلی زمین پر نیم برہنہ زینوں بے ست پڑی ہوئی تھی اس کے چہرے پر ایسا عبدی سکون تھا جیسے وہ انتہائی پلکیف لمحے گزار کر رہی ان کی تصور میں سو گئی ہو تھے کہ میں جسے توسیا سمجھتا رہا وہ زینوں تھی لیکن میرا فریبے نظر کیسا وہ تو توسیا ہی تھی اس نے خود اقرار کیا تھا اپنے لرزہ خیز کہانی سنائی تھی محبت کے اہد و پیمان باندے تھے پھر یہ زینوں کہاں سے آپ پہنچی لعنت ہو میرے مقدر پر سردار جبا جنون کے عالم میں دونوں ہاتھوں سے اپنا مو پی اٹھتا ہوا بولا تو نے میری لڑکی کی آبرو کو داگ دا کیا ہے مگر میں خودت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جوبا کے ان الفاظ نے مجھے صحیح صورتحال کا احساس دلایا ورنہ میں تو گھبراہت میں زینوں کے ساتھ کسی بھی جسمانی تعلق سے انکار کرنے والا تھا جبرین کے روایت کے مطابق اگر کوئی شخص بستی کی کسی لڑکی کے ساتھ چند رسوم کی ادائیگی اور مقدس ادائیگی کے سامنے حلب اٹھانے سے قابل ہم بستری کرے تو اس شخص کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا آخری چاند کی رات کو باہر سے پکڑ کر لائے جانے والی کنیزیں اس کے ہاتھ پر باندھ کر اسے علاؤ سے اتنی بلندی پر لٹکا دیتی تھی کہ علاؤ کے شولے اس کے سر یا جسم کو نہ چھو سکیں پھر اس علاؤ میں ایک مخصوص وضع کی سہرائی بودی ڈال کر اسے روشن کر دیا جاتا تھا یہ صورتحال اس وقت تک برقرار رہتی تھی جب تک زانی کی روح قفص انسری سے پرواز نہ کر جاتی مجھے یقین تھا کہ اب آخری رات کی چاند تک جبرین میں سب لوگ مجھے منحوس و نجس سمجھتے ہوئے میرے قریب بھی نہ پھٹکیں گے اور نہ مجھے کوئی ازائے دی جائیں گی جبکہ توسیہ کو اس جگہ دیکھ کر شاید مجھے فوراں نے ہلاک کر دیا جاتا کیونکہ وہ جبرین کی باسی نہیں تھی اب جہاں مجھے طبیل محلت مل جانے کی خوشی تھی وہیں یہ الجن بھی تھی کہ توسیہ اور زینوں کا کیا چھکر ہے مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے وہ سارا وقت دوسرے کی ظلفوں ہی کے سائے میں گزارا ہے جبکہ اس وقت وہاں نیم برہنا زینوں ایسی حالت میں پڑی ہوئی تھی جیسے میں نے وہ رنگین لمحے اس کے ساتھ گزارے ہوں مانینی جب سے آیاتہ فضا میں موں اٹھائے بار بار سر کو جھٹا کر مختلف سمتوں میں گھما رہا تھا اور گہرے گہرے سانس لیے جا رہا تھا جیسے کوئی مخصوص بو سونے کی کوشش کر رہا ہو میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا اچانک مانینی بے تابانہ انداز میں بڑھ بڑھ آیا پھر بلند آواز میں سردار جوبہ سے مخاطب ہوا سردار تیری زینوں کا کچھ نہیں بگڑا یہاں ایک اور لڑکی تھی جس کے ساتھ اس ملون نے اپنا موں کالا کیا ہے مانینی میں تیرا احترام کرتا ہوں جوبہ قدر ناخشبہ لہجے میں بولا قسم ہے مقدس مانینی نے پرزور لہجے میں اپنی بات دوھرانا چاہی لیکن میں نے اس کا فکرہ کاٹ دیا سردار یہ جھوٹا ہے یہ تیرے ہاتھوں مجھے مروا کر تجھ پر وہ تیری بستی پر نحوست لائے گا زینوں اپنی مرضی سے میرے ساتھ یہاں آئی تھی پھر اس کا شباب تیرے خوب پر غالب آ گیا اور میں نے اسے رون ڈالا وہ خود اس پر آمادہ تھی بیسوا کمینی جوبہ نے بڑھ کر بے رہنی سے زینوں کی پسلے اوپر ٹھوکر ماری جو ہم تینوں کے شور سے بھی بیدار نہ ہو سکی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو پسلے اوپر ٹھوکر پڑھتے ہی زینوں کراہی اور ہر بڑھا کر اٹھ گئی سب سے پہلے اس نے مجھے دیکھا اور میرے گلے میں لپٹ گئی اوہ حسین میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں خواب میں لذتوں میں گم ہوں لیکن یہ تو بالکل سچ ہے بلکل سچ ہٹو زینوں سردار آ چکا ہے میں نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا اس نے جیسے ہی جوبہ اور مانینی کو دیکھا وہ اکھلا کر اپنا برہنہ بزن لباس میں چھپانے لگی گوڑا مانینی ہونٹ بھیجے مجھے گھوٹ رہا تھا زینوں جھوٹی ہے سردار مانینی کرخت آواز میں بولا آگے بڑھ کر حسین کی گردن مرود دے سردار اس کی بات کو نظر انداز کر کے زینوں کو دیکھتا رہا جو شرم سے سپری سہمی ہوئی لباس پہن رہی تھی اگر تیرا علم سچا ہے تو تو سردار کو بتا کے یہاں کون لڑکی تھی میں نے زہریلے لیجے میں مانینی سے کہا کیونکہ میں خوب جانتا تھا کہ وہ کسی قیمت پر دوسرے کا راز نہ کھولے گا اچانک جوبہ اپنی لڑکی کی جانب بڑھا اور اس کے نوپر تھپڑ رسید کر دیا تو نے میرے خواب بکھیر دی ایک مینی بستی میں تیری بولی ساٹھ کرا سونے سے اوپر جانے والی تھی لیکن اب کوئی تجھے دو قیرات میں بھی نہ بیاہے گا جہاں میں تجھے آگ کرتا ہوں وہی لاوارس اورتولی چوپال تیرا مقدر ہے جہاں بستی کے سب لوگ تجھے اپنا کھلونا بنائیں گے بابا زینوں بلک کر رو پڑی اپنا پیسلہ واپس لے لو حسین مجھے بیاہ لے گا نہیں سردار جوبہ اتنی زور سے دھاڑا کے اس کی آواز بھرا گئی یہ منحوس زہریلے دھونے سے مارا جائے گا یہ تجھے بیاہ نہیں سکتا زینوں سردار کے پیروں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ اس کے بال نوچ کر اسے دور گسیتنے کی کوشش کرنے لگا حالات کا یہ مول بہت ہی غیر متوقع اور نازک تھا مجھے علم تھا کہ مانینی سچ کہہ رہا ہے میں نے نشاط میں ڈوبے و لمحے توسیہ کی جوان آغوش میں گزارے تھے جبکہ زینوں پر اسرار طور پر وہاں نظر آئی تھی اور میں نے محض چند سانسوں کی مولت پانے کے لیے اسے بھی اپنے گناہ میں آلودہ کر لیا تھا جس کی پاداش میں اس کا باپ اسے گھر سے نکال کر جبرین کے بیوہ خانے میں پھینک رہا تھا سردار میں اس کی بولی پانت کی رات دیتا ہوں میں نے اپنی موں بولی متوفیہ ماں کی جمع پونجی کا حساب لگا کر سردار جوبہ سے کہا تو اسے کنیز بنائے گا سردار جوبہ نے حیرت سے پوچھا ہاں میں نے گہری متانت کے ساتھ کہا میں دستور کے مطابق اب منحوس قرار دیا جا چکا ہوں مجھ سے شادی کا حق چھین لیا گیا ہے مگر میں تجھے پانچ کی رات سونا دے سکتا ہوں پاگل ہے تو سردار جوبہ خود کلامی کے انداز میں بڑھ بڑھ آیا پانچ کی رات میں تو جبرین کے چروہوں کی لڑکیاں میں بیعہ مل جاتی ہیں مگر ٹھیک ہی ہے تیرا کون وارس ہے جس کے لئے تو سونا چھوڑے گا میں خاموش رہا مہینے کی آخری رات تیری زندگی کا ساز خاموش ہو جائے گا اور پھر زینوں اسی چوپال میں پہنچا دی جائے گی کیونکہ جن کنیزوں کے آقا مر جاتے ہیں وہ بھی لاوارس ہی کہلاتی ہیں سردار جوبہ نے زمین پر پڑھی بھی زینوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو ریت پر اوندھے اوندھے مو پڑے رو رہی تھی نہیں میں نے ٹھوس لہجے میں کہا پانچ مہینے تو انتظار کرنا ہی ہوگا کون جانے کے زینوں کی کوک میں میرا بچہ پر وان چڑھنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے سردار جوبہ یہ کہہ کر واپسی کے لئے مڑا اس دوران میں کنہ پرور مانینی مجھے گھورتا رہا سردار کے مڑتے ہی وہ لپک کر میرے قریب آیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا مانینی سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی میں یہاں ٹوسیہ کے بدن کی مہک سوگ رہا ہوں اور سارا راز جان چکا ہوں وہ بڑی دیر یہاں رکی ہے اسی وقت جوبہ ہمیں پیچھے نہ آتا پا کر واپس لوٹا اور مانینی کو رازدارانہ انداز میں مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے دیکھ کر خاصا حیران ہوا مانینی بابا تو اس چھوکرے کو کیا بتا رہا ہے اس نے قریب آتے ہوئے مشکوک لہجے میں پوچھا مانینی غیر فطری اور کھوکلے انداز میں ہس کر رہ گیا اور میں نے محسوس کیا کہ جوبہ مانینی کی جانب سے شوہات میں مبتلا ہو چکا ہے یہ تبدیلی میرے لئے امید افسہ اور خاصی خوشکوار تھی آؤ زینوں یہاں سے چلے میں نے زمین پر پڑی ہوئی سردار کی لڑکی کی طرح بڑھتے ہوئے کہا دھور ہٹ سردار اتھل کر میرے اور زینوں کے درمیان آ گیا پانچ کی راز سونا دیئے بغیر تو اس لڑکی کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے گا لٹی پٹی زینوں ہمارے سمرہ بستی کی جانب چل پڑی اس کے لڑک راتے ہوئے قدم مجھے شوہات میں ڈال رہے تھے کہ کہیں توسیہ کی جگہ وہ وقت میں نے زینوں کے ہمراہ ہی نہ گزارا ہو یہ گتھی اس قدر پہچیدہ اور پرسرار تھی کہ میں مسلسل تذبذب کا شکار ہو کر رہ گیا تھا اور بظاہر توسیہ سے اگلی مراکات سے قابل اس مومے کا راز حل ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی بستی میں داخل ہونے سے قابل میں نے آتش کر دے کہ قریبی میدان میں لوگوں کو اپنی مو بولی ماں کی لاش کے گل جمع ہو کر آخری رسوم کی تیاریاں کرتے دیکھا میری خواہش تھی کہ میں بھی ان رسوم میں شرکت کروں لیکن جوبہ نے سختی کے ساتھ مجھے روک دیا زینوں کے ساتھ مشکوک حالت میں پائے جانے کے بعد میں جبرین میں تیسرے درجے کا شہری ہو کر رہ گیا تھا جسے کسی رسمیہ تقریب میں شرکت کا حق نہیں تھا اپنے ویران جھوپنے میں پہنچ کر میں نے سوک کا سرخ پرچم نوچ دیا اور اندر سلوک میں سے وہ سونا نکال کر سردار کے حوالے کر دیا جو میری مو بولی ماں نے تقسیم ہونے والے مال غنیمت سے پسنداز کر کے میری شادی کے لئے جمع کیا ہوا تھا سونے کے وزن کا اندازہ کر کے جوبہ نے زینوں کا بازو پکڑ کر بیرہمی کے ساتھ اسے میری جانب دھکیل دیا اور وہ میرے سینے سے لگ کر بیبیسی سے رو پڑی اس کی حالت اتنی رکھت انگیز تھی کہ میرا دل بھر آیا ایک لمحے کے لئے میں نے سوچا کہ کھل کر اصل صورتحال کا اظہار کر دوں لیکن اول تو جوبہ میری بات کا اتبار نہ کرتا اور دوسری طرف توسرے کا نام کھلتے ہی میری جان کے لالے پڑ جاتے موجودہ صورتحال میں کمز کر اور مجھے اتنی تو امید تھی کہ تو اسے مجھ سے دور رہتے ہوئے بھی میری حفاظت کرے گی کشا کشا ہم سردار جوبہ کے خیمے پر پہنچے سردار نے اپنے سیاہ فام غلام تالیس کو بلا کر اشاروں سے میرے بارے میں سمجھایا اور پھر مانینی کے ہمراہ آتش قدے کی جانب لوٹ گیا تاکہ مرنے والے کی آخری رسوم کی ادائی کی شروع ہو سکے سردار جوبہ کا دیو پیکر غلام تالیس کسی گینڈے کی طرح طاقتور تھا ساتھ ہی وہ سماعت اور گویائی کی قوتوں سے بھی محروم تھا سردار کے جانے کے بعد میں نے کئی بار اشاروں کی مدد سے اس سے بات کرنی چاہی لیکن وہ پتھر کی کسی بوت کی طرح نیزہ سنبھالے بیٹھا رہا سردار کے لڑکی زینوں کو دوسری کنیزوں نے گھیر لیا تھا وہ سب بلنصیب لڑکیاں وہ حالات جانے کے لیے بیچائیں تھی جن کے تحت ان کی مالکہ پل بھر میں انہی کی صفت میں لاکر کھڑی کر دی گئی تھی سورج غروب ہونے کے بعد جوبہ تھکا ہرہا واپس آیا اس کے پیچھے انوالے غلام نے ایک بڑا سا چوبیس صندوق میرے سامنے ڈال دیا اور لوٹ گیا جوبہ نے لباس کی گھر جھاڑنے کے بعد شراب کے کئی جامحلک میں انڈیلے پھر سراحی سنبھالے میرے سامنے آ بیٹھا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی خاص بات کرنے والا ہے چہرے کو گھورتے رہنے کے بعد اس نے اپنے غلام تالیس کو بھی اشارے سے وہاں سے ہٹا دیا میں حمدن گوش ہو کر اس کی جانی متوجہ ہو گیا تیری زندگی کے دن تو آخری چاند رات کو پورے ہو رہے ہیں حسین سردار جوبہ کے خوفناک چہرے پر گھمپیرتہ تاری تھی اور لہجہ قدرِ ہمدردانہ تھا میں نے سر کو اس بات میں جنبش دی اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت تک تجھے کوئی رات نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے میں اس کے لئے تیار ہوں میں نے اس کا سودے بازی کا انداز بھاپت ہوئے ٹھوس موکش تیار کر لیا اس صندوق میں تیرے سارے اوزار ہیں جھوپڑے کو آگ لگانے سے پہلے میں نے یہ سب نکلوا لیے تھے وہ میرے سامنے پڑھوئے چوبی صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کیا اب تمہارا سنگ ترائشی کا ارادہ ہے میں نے حیرت سے دریافت کیا پکواس مت کرو سردار جھلا گیا اگر تم میرا ساتھ دو تو یہ اوزار تمہیں مل سکتے ہیں اور اس نے خاموش ہو کر گردو پیش میں نظریں دھوڑائی اور رازدارانہ لہجے میں بولا میں موت سے پہلے تمہیں زین اسمیت یہاں سے فرار ہو جانے میں مدد بھی دے سکتا ہوں اس بات کی پیشکش پر میرا تجسس پڑ گیا میں نے محسوس کیا کہ جوبہ اس وقت بہت زیادہ دلچسپ موضوع پر بات کر رہا ہے لیکن تمہارا ساتھ کیسے دوں میں نے انجان بن کر مظاہرہ کرتے ہوئے حیرت سے کہا ٹھہرو میں بھی اس معاہدے کا ایک فریق ہوں خیمے میں بڑے مانینی کی کراخت اور زہریری آواز گونجی اور وہ آہنی شام والی چھڑی کی گردش دیتا ہوا مردانوار اندر گھوسایا سردار جوبہ نے شراب کی سراہی کو ایک طرف پھینک دیا یہ صورتحال خاصی سنسنی خیز تھی میں اپنے دونے دشمنوں کے درمیان سے ایک طرف سرک گیا حالات خود بخود ایسا روکی اختیار کرتے جا رہے تھے کہ مجھے اپنا مستقبل یک بی اکتابناک نظر آنے لگا تھا میں اپنے تقدیر کے زہر خند سے قطی بے خبر تھا معزی سامین حضرات کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی موسیقی